السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا خط مسئبت بن گیا ہے اور یہ مسئبت کا توق گلے میں پڑھنے والا ہے قاضی فائزی سا اور چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ جسس آمیر فاروق کے گلے میں کیونکہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کل سے یہ بہت عام تاثر دیا گیا کہ معاملہ حل کر لیا گیا ہے اور یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے قاضی سے ملاقات ہوئی ہے فارم فورٹی سیون کے وزیراعظم کی اور دونوں نے مل کر ایک بہت اچھا حل تلاش کر لیا ہے پھر اس سے پہلے کچھ خفیہ ملاقاتیں ہوئی کچھ پیغام رسانی ہوئی اس پیغام رسانی کے نتیجے میں یہ ملاقات ہوئی اور پھر ایک تصویر جاری کی گئی اس کے ایک جانب جوڈیشل ایتھارٹی بیٹھی ہے جبکہ دوسری طرف ایگزیکٹیو ایتھارٹی بیٹھی ہے اس کے بعد ایک فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے اور ایک پریس کانفرنس کی گئی اس ملاقات کے بعد سرکار کی جانب سے سرکار نے بھی کہا کہ معاملہ حل کر لیا گیا ہے اور اس پریس ریلیز میں بھی یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری جو ہوئی کہ معاملہ حل کر لیا گیا ہے اور اتفاق ہو گیا میں اس پر پچھلی ویڈیو میں بات بھی کر چکا ہوں لیکن ناظرین اکرام حقیقت یہ ہے کہ معاملہ حل نہیں ہوا چھے ججز کا خط مزید مسائل کھڑے کرنے لگا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس خط کو دبانا چاہتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اہم ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں اب چیف جسس قاضی فائزیسا سے بھی اسطیفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور یہ اسطیفے کا مطالبہ زور پکڑے گا دوسری جانب آمیر فاروق سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی عوضہ چھوڑ دیں اور فوراں مصطفی ہوں کیونکہ یہ چھے ججز کا خط بنیادی طور پر قاضی فائزیسا اور جسس آمیر فاروق کے خلاف ایک چار چیٹ ہے کہ وہ مسائل حل کرنے میں مکمل ناکام رہے پھر کل قاضی صاحب نے جو شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کر کے ایک قدم اٹھایا اس ملاقات میں ایک ایسے نکتے پر اتفاق کیا گیا جو نکتہ نہ آئینی ہے نہ قانونی اور نہ ہی جو کمیشن تشکیل دینا ہے اس کمیشن کا یہ دارہ اختیار ہے کہ وہ سیٹنگ ججز کی کمپلینٹ پر کوئی انکوائری کر سکے کیونکہ متعلقہ کانسٹیٹوشن یا فورم سپریم کورٹ آ پاکستان ہے یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل ہے قاضی صاحب ابھی تک باوجود سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانے سے کترارے ہیں کیونکہ یہ خط سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام ارکان کو دیا گیا ہے یہ کمپلینٹ کی گئی ہے قانون اور آئین کے مطابق فوراً اجلاس بلانا ضروری تھا لیکن انہوں نے اجلاس نہیں بلائیا بلکہ اس خط کو دبا لیا اور اس پر مختلف خفیہ میٹنگ شروع کر دی اور ججز کو بھی منانے کی کوشش کی اس پر تفصیلی بات کرنے سے پہلے میں کچھ دیگر خبریں دے دوں ایک تو وفاقی کابینہ نے چوبیس لوگوں کے نام ای سی ال میں ڈال دی اور ہنگامی طور پر اس سمریک کی منظوری لی گئی گشتی مراسلے کے ذریعے کیونکہ کابینہ کے جو پچھلے تین اجلاس بلائے گئے وہ منسوخ کر دیے گئے باوجود کیونکہ معاملات اس سے کہیں زیادہ گھمبیر ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں ای سی ال میں ڈالے جانے والے دو نمائیہ نام سمی ابراہیم اور عمران ریاض ہیں جبکہ ڈاکٹر بابر آوان کا نام دسمبر دوہزار تیس میں القادر ٹرسٹ کیس میں ڈالا گیا جبکہ وہ نام نکال دیا گیا ہے دیگر بائیس مختلف شخصیات کے نام بھی ای سی ال سے نکالنے کی منظوری دی گئی ہے تو چوبیس افراد کے نام ڈالے گئے ہیں جبکہ بائیس نکالے گئے ہیں دوسری جانب تحریک انصاف کے اندر بھی ایک ڈیبیٹ چال رہی ہے کہ جس طرح سے چھے ججز نے ایک خط لکھا اور خط میں ان واقعات کا ذکر کیا جس کا براہ راست تعلق عمران خان اور تحریک انصاف کے مقدمات اور اس پر جو سزائیں سنائی گئیں ان سے ہے اس خط پہ جو رد عمل دیا جانا چاہیے تھا وہ رد عمل دیا نہیں گیا اس پہ بہت زیادہ بحث ہوئی تحریک انصاف کے اندر بھی اور باہر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی عمران خان کو بھی اس بارے میں اگاہ کیا گیا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ پراپر طریقے سے رییکٹ نہیں کر رہی اور جو رد عمل جانا چاہیے تھا وہ رد عمل نہیں جا رہا اس پر عمران خان نے پارٹی کو ٹاسک دیا اور کہا کہ اس پہ سخت موقف اختیار کرنا چاہیے اور ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے انہیں فل سپورٹ کرنا چاہیے اب سینئر لیڈر ہیں خاجہ فاروق انہوں نے ایک بقیدہ پریس کانفرنس کی انہوں نے ہائی کورٹ کے چھ ججز کے موقف کی سپورٹ کی اور کہا کہ پاکستان کے حالیہ الیکشن دو ہفتے تک جاری رہے جس کے اختتام پر کمیشنر پنڈی نے بھی پریس کانفرنس کی کہ ہم پر دباؤ تھا کمیشنر پنڈی نے بھی بہت سارے راز فاش کیے اس لیے کمیشن میں ہمارے ہر امیدوار کو الگ نشان دیا گیا اور یہ الیکشن لندن پلان کا حصہ ہے ازاد کشمیر میں ہمارا منڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا اور ہمارے ارکان کو ڈرائیا دھمکایا گیا خاجہ فاروق نے مزید کہا کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر بطور چیف سیکرٹری کشمیر اور گلگت بلتستان تائنات تھے یعنی سکندر سلطان راجہ تو انہوں نے نون لیگ کی حکومت بنائی ججز نے بڑا دھماکہ کیا ہے ہم تمام کشمیری چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو عمران خان نے موڈی کو بغیر ویزے کے کبھی نہیں بلایا پاکستان کے عوام نے بغیر الیکشن کمپینچ چلائے عمران خان کو منڈیٹ دیا تو کشمیری لیڈرشپ کی جانب سے بھی ان چھے ججز کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے پھر جو رات گیا ہے کور کمیٹی کا ہنگامی جلاس ہوا اس میں پہلے تو تشویش کا اظہار کیا گیا اور معاملہ عدالت عظمہ کے لارجر بینچ کے سامنے رکھنے اور کھلی عدالت میں اس پر کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور کہا کہ معزز عدالت عالیہ کے حاضر سرویس ججز کے سنجیدہ ترین مراسلے کی ایک ریٹائر جج کے ذریعے تحقیقات عزدانہ غیر جانب دارانہ اور شفاف تحقیقات کے نام پر ایک بھونڈا مزاک ہے یہ واقعیتاً ایسا ہی ہے اپنے خط میں اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسس پاکستان اور سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے عدلیہ کے وجود کو لاحق بنیادی چیلنج کو بے نکاب کیا ہے عوامی منڈیٹ پر ڈاکے کے بلبوتے پر وجود میں آنے والی حکومت ہر لحاظ سے ملک میں جاری لاکانونیت اور غیر آئینی مداخلت کی سب سے بڑی بینیفیشری ہے چوری کے منڈیٹ پر بیٹا غیر منتخی وزیراعظم یا اس کی حکومت کسی قسم کی تحقیقات کرانے کے قابل نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی تحقیقات کی کوئی کریڈیبیلٹی ہوگی چیف جسس عدلیہ کے مستقبل کو ٹاؤٹس پر مشتمل انتظامیہ کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے ساتھی ججزوں کو انصاف فراہم کریں تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز کے مطالبے کی روشنی میں جوڈیشل کانسل بھی طلب کانفرنس بھی طلب کی جائے اور ہر سطح پر ججز کو اس موضوع پر حقائق قوم کے سامنے رکھنے کا موقع دیا جائے پھر ریحانہ امتیاز ڈار نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر منڈیٹ چور وزیراعظم کی عدالتی سربراہ سے ملاقات پر سخت تشویش کا اظہار کیا ججز پر اثر انداز ہونے کی تاریخ رکھنے والے شہباز شریف کی جسٹس قیوم کو کی گئی فون کالز آج بھی ریکارڈ کا ہی سائنسلی قوم اور ججز شہباز شریف کے کسی اقدام سے انصاف کی توقع نہ رکھیں ایک ریٹائر جج کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کے ذریعے تحقیقات کا وفاقی حکومت کا اعلان پی ٹی آئی مکمل طور پر مسترد کرتی ہے تو یہ اعلامیاں جاری ہوا جو پی ٹی آئی کورٹ کمیٹی کا تھا اس میں بھی گرم 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 ڈیبیٹ ہوئی کیونکہ کچھ لوگ کازی صاحب اور آمیر فاروق کے استیفے کے مطالبہ کرنے سے کترا رہے تھے حامد خان نے سب سے پہلے آمیر فاروق کے استیفے کا مطالبہ کیا اس کے بعد دیگر ارکان نے کہا کہ کازی صاحب بھی اس میں شامل ہیں لہٰذا اس کے بعد جو پریس ریلیز آیا اس میں کہا گیا ہے کہ اس کام کو صرف وکیلوں پر نہ چھوڑا جائے وکیل اس کو لیڈ کرتے نظر نہیں آ رہے سیاسی لیڈرشپ تمام ایم پی اے ایم این اے اور سینیٹرز اور تمام ٹکٹ ہولڈرز اتجاج میں موجود ہوں اور لیڈ کریں ہر روز سپریم کورٹ کے سامنے اتجاج ہو جس میں تمام بڑے پی ٹی آئی وکلہ تشریف لائیں اور ساتھ ساتھ سارے کے سارے ایم این اے اور سینیٹر ٹکٹ ہولڈر سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہوں جو نہ آئیں ان سے پوچھ گچھ کی جائے لہور پشاور کراچی کوئٹا کی ہائی کورس میں ہر روز اتجاج ہو جس میں وہاں کے وکلہ ان کی اسمبلیوں کے ایم پی اے اور تمام دیگر ٹکٹ ہولڈرز بھی شامل ہوں جو غیر حاضر ہوں ان سے پوچھ گچھ کی جائے پھر یونیورسٹی اور کالج کے سٹوڈنٹس خصوصاً لاو کالج کے سٹوڈنٹس کو اس تحریک میں شامل کیا جائے جس کے لیے سمینار اور اجلاس بلائے جائیں یوتھ ونگ کو بھی ایکٹیو کیا جائے پارٹی کا لیبر ونگ یونینز کو انگیج کریں ریٹائر ججز کے پاس چل کر جائیں درخواست کریں کہ وہ اس تحریک میں شامل ہوں میڈیا چینلز اور صحافیوں کے فورمز کا دورہ کریں اور اس کو بھی دعوت دیں کہ وہ اس میں شامل ہوں اگر ہم یہ سب کریں تو وہ کلاک کی لیڈرشپ اس میں خود بخود شامل ہو جائے گی کیونکہ جو پبلک پرسیپشن یا پریشر بن کر آئے گا اس پر ان کے لیے خاموش رہنا مشکل ہو جائے گا تو اب تحریک انصاب مطالبہ کر رہی ہے کہ قاضی فائزی سا اور جسس آمیر فاروق اپنے عوضوں سے مستعفی ہوں اور ایجنسیوں کے جن لوگوں کو چھے ججز نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے انہیں ان کے عوضوں سے برطرف کیا جائے اور خان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے دوسری جانے پاکستان بار کونسل کے چھے ارکان نے بھی علم بغاوت بلند کر دیا ہے چھے ججز کے حق میں جو چھے ججز کا خاطعہ اس پر فوراں پاکستان بار کونسل کی اگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ ہی قاضی صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فیل فارس و موٹو نوٹس لیں اس معاملے کا کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی اور قانون کی بالدستی کا معاملہ ہے اس میں انہوں نے خاص طور پر اسغر خان کیس کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں اور ادارے کے لوگوں کو جو نظام انصاف میں مداخلت کرتے ہیں اور دھمکاتے ہیں اس کو خلاف آئین قرار دیا ہے تو ناظرین اکرام یہ بڑی اہم ترین دو ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں لہٰذا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شباز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں معاملات کو ہینڈل کر لیا گیا ہے تو ان کے لیے یہ بری خبر ہے یہ معاملہ کسی بھی صورت ختم ہونے والا نہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے دنوں میں مزید قاضی صاحب اور آمیر فاروق اور اس حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا